موسیقی خواتین وزرات بہت سے لوگ جو ہیں ان کو یہ پرابلم ہوتی ہے اکثر اوقات ایک گھر میں کبھی کبار یا اس طرح کی کوئی امرجنسی سیچویشن کریئٹ ہو جاتی ہے اور سب جو ہیں تو گھبرا جاتے ہیں اور ایک پینک سیچویشن کریئٹ ہو جاتی ہے کہ فلانے بچے نے یا کسی بڑے نے غلطی سے جو ہے یا ایکسیڈینٹلی کوئی ایکسپائر دوائی کھا لی ہے سو آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایکسپائر دوائیاں جو ہیں ان کا کیسے اثر ہوتا ہے اور آیا اگر وہ آپ ایکسیڈینٹلی یا انجانے میں اس کی ڈوز استعمال کرنے تو اس سے آپ کو کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اور آیا مسائل پیدا ہوتے بھی ہیں یا نہیں سو اس بارے میں جانے کے لیے یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھئے خواتین وزرات جو دوائیاں ہمیں استعمال کرتے ہیں ان کی اپنی ایک شیلف لائف ہوتی ہے اور اس میں جو کیمیکل یا ڈرگ جو ہوتا ہے وہ کچھ عرصے بعد موائسچر اور ہیٹ اور ان چیزوں کو جب ایکسپوز ہوتا ہے تو وہ ڈی نیچر ہوتا جاتا ہے اور اس کی جو افادیت ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے اور اسی وجہ سے جو میڈیسن بنانے والی کمپنیاں ہیں جو میڈیسن بناتی ہیں انہوں نے ایک خاص تاریخ کا تیعن کیا ہوتا ہے کہ اس بیسٹ بیفور دس جیٹ یعنی جب اس تاریخ سے پہلے آپ اس کو استعمال کریں گے تو وہ بہتر ہوگا وہ تاریخ جب پہنچتی ہے جسے عرفیام میں ایکسپائری ڈیٹ کہا جاتا ہے یعنی وہ ڈیٹ جس کے بعد آپ کی دوائی نہ کرا ہو جاتی ہے سو بہت سے لوگ کا یہ سوال ہوتا ہے کہ وہ ڈیٹ جو ہے آیا اسی ڈیٹ سے پہلے یا اس ڈیٹ کے کچھ عرصے بعد تک وہ دوائی استعمال کی جا سکتی ہے یا نہیں سو یہ بھی دیکھا گیا مختلف سٹیڈیز میں کہ بہت سی دوائیاں ایسی تھی جو کہ ایکسپائری ڈیٹ سے تقریباً سال دو سال بعد بھی جب ان کو نکالا گیا جب ان کا انیلیسس کیا گیا تو وہ بلکل ٹھیک ٹاگ تھی سو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دوائیاں ایکسپائری ڈیٹ کے بعد بھی کارعامد رہ سکتی ہیں لیکن ایکسپائری ڈیٹ جو کمپنی متعین کرتی ہے اور یہ آپ کو نوشن دیا جاتا ہے کہ بیسٹ بیفور دس ڈیٹ یعنی اس تاریخ سے پہلے اگر اس کو استعمال کیا جائے تو اس کی افادیت زیادہ ہوگی تو اس کا ایک مطلب ہوتا ہے یعنی یہ دوائیاں جو مختلف قسم کے ٹیمپریچرز اور مائسٹر اور ان چیزوں کو ایکسپوز ہوتی ہیں تو اس کی جو افادیت ہے ان میں کمی آ جاتی ہے اور ان کی جو کیمیکل نیچر ہے اکثر اوقات وہ چینج ہوتی رہتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو دوائیاں بن کے آتی ہیں یعنی ڈرگ اور میڈیسن ان میں فرق یہی ہے کہ جو ڈرگ ہوتی ہے وہ را ہوتی ہے اور جب وہ فیکٹری میں مختلف قسم کے مراہی سے گزر کے صاف ہو کے پیوریفائی ہو کے اور اس کے ساتھ اس کو محفوظ رکھنے کے لیے جو ایک ایڈجوئنٹ ایڈ کیا جاتا ہے یعنی اس کو محفوظ رکھا جاتا ہے اس کو گولی یا میڈیسن کی فارم میں رکھا جاتا ہے تو یہ پھر میڈیسن کہلاتی ہے سو اس ایڈجوئنٹ کی بھی اپنی ایک لائف ہوتی ہے اور کچھ عرصے بعد وہ بھی ڈی نیچر ہو جاتا ہے اس وجہ سے جو ہے تو ایک خاص ٹائم متعین کر دیا جاتا ہے کہ یہ دوائی جو ہے تو آپ نے اس ٹائم کے عرصے کے دوران کھا لینی ہے تو بہتر ہوگا برحال اگر آپ نے کبھی ایکسپائر دوائی کھالی تو اس سے آپ کو کیا پینک کریٹ کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے خواتین ازار ایکسپائر دوائیاں ایکسپائر ہو کے زہر نہیں بن جاتی ان کا جو کیمیکل نیچر ہے وہ چینج نہیں ہو جاتا سو اگر آپ کوئی ایکسپائر دوائی کھالیں آپ کا بچہ کھالیں تو اس میں زیادہ گھبرانے کی یا پینک کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ جو دوائیاں ہوتی ہیں ایکسپائری ڈیٹ کے بعد صرف ان کی افادیت کم ہو جاتی ہے یعنی ان کا جو اپنا عمل ہے یا ان کا جو کیمیکل رییکشن ہے وہ کم ہو جاتا ہے یا ان کی نیچر جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے یا یوں سمجھ لیں کہ وہ اپنی افادیت ہنڈر پرسنٹ سے نیچے لاکے تھرٹی فورٹی پرسنٹ پہ آ جاتی ہے تو اس وجہ سے آپ کو مطالعہ کیا جاتا ہے کہ آپ اس دوائی کا استعمال ایکسپائری ڈیٹ کے بعد نہ کیا کریں نہ کہ اس وجہ سے کہ ایکسپائری ڈیٹ کے بعد جو ہے تو یہ دوائیاں زہر بن جاتی ہیں یہ ایک مسکنسپشن ہے بارحال کچھ دوائیاں ایسی بھی ہیں جو کہ ایکسپائری ڈیٹ کے بعد خطرناک بھی ہو سکتی ہیں جس طرح کہ ڈاکسی سائیکلین ایک دوائی ہے ڈاکسی سائیکلین جب ایکسپائری ڈیٹ گزر جاتی ہے وہ ڈی نیچر ہو کے یعنی وہ اس کا جو مٹیریل وہ خراب ہو جاتا ہے تو وہ آپ کے گردوں کے لیے انتہائی نقصاندے ثابت ہو سکتا ہے سو یہ بات بھی سچ ہے کہ کچھ دوائیاں ایسی ہیں بعض دوائیاں جن میں انٹی بیوٹک دوائیاں خصوصاً میں اس کا ذکر کروں گا وہ بہت فریجائل ہوتی ہیں ان کا جو عرصہ ہے یعنی ان کی ایکسپائری ڈیٹ یا شیلف لائف جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹی بیوٹکز جو ہے ڈی نیچر ہو جاتی ہے اور یہی ڈی نیچر انٹی بیوٹکز اپنی افادیت کھوتی ہے اور آپ اس کو ایکسپائری ڈیٹ کے بعد استعمال کرتے ہیں سو ان میں کیا ہوتا ہے کہ یہ بیکٹیریا کو نارملی کل نہیں کر پاتی ان کی جو افیکیسی ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور آپ کو ایک سب سٹینڈرڈ اور سب آپٹیمل ڈوز میں یہ دوائی مل جاتی ہے سو آپ کے بدن میں جو بیکٹیریا یا جو جراسیم ہے وہ اس کم ڈوز اور اس کی کم افادیت کی وجہ سے اس کی وجہ سے مکمل طور پر ختم نہیں ہوتی اور ان میں اس انٹی بیوٹک کے اگینسٹ جو ہے وہ ریزیسٹنس پیدا ہو جاتی ہے سو یہ ایک بڑا مسئلہ بن جاتا ہے آپ کے فیوچر کے لیے کہ آپ پر پھر مختلف قسم کی جو انٹی بیوٹک دوائیاں ہیں وہ کام نہیں کرتی اور آپ کی باڈی جو ہے اس کے جراسیم یا اس کے بیکٹیریا جو ہیں وہ ریزیسٹنس ہو جاتے ہیں اگر آپ ایکسپائیڈ انٹی بیوٹک کا استعمال کرتے ہیں تو اس کے علاوہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ مختلف قسم کی دوائیوں کا اگر آپ ایکسپائیڈ دوائیوں کا استعمال کر بھی لیں ایک آتھ گولی سے کوئی پرابلم نہیں ہوتی اور جب بھی کوئی بندہ ایکسپائیڈ دوائی کھالے وہ اوور ڈوز نہ ہو نارمل ڈوز میں اگر وہ ایکسپائیڈ دوائی کھالے تو اس سے کوئی بڑا ایشو کریئٹ نہیں ہوتا سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جس بندے نے کھالی ہے اس کو ریئیشورنس کرائیں کہ انشاءاللہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوگا وہ گولیاں یا وہ دوائی جو ہے اپنے ڈاکٹر کو دکھائیں کہ اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں تھی جو ایکسپائیڈ ہونے کے بعد آپ کے لئے پرابلم کریئٹ کر سکے اس کے بعد جو ہے تو آپ پانی مشروبات کا استعمال زیادہ کیجئے کھانے پینے میں پھل سبزیوں کا استعمال زیادہ کیجئے ایکسرسائز وغیرہ کا استعمال زیادہ کیجئے اور آپ جو ہے تو انشاءاللہ فٹ رہیں گے جتنے آپ فٹ ہوں گے اتنا آپ پہ ان دوائیوں کے جو نیگیٹیو اثرات ہیں وہ نہیں ہوں گے اس کے علاوہ کچھ لوگوں نے ایکسپائیڈ دوائیوں کے ساتھ وہ ان جو مولیکیولز میں تھوڑی سی چینجز آ جاتی ہیں سٹرکچر تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے اس سے ان کو الیرڈجک رییکشن جو مائلڈ سا ہے وہ رپورٹ ہوئے ہیں یہ ہو سکتا ہے لیکن کوئی لائف تھریننگ کنڈیشن کبھی بھی انشاءاللہ جو ایکسپائیڈ دوائیاں ہیں ان کے نارمل ڈوز میں استعمال سے نہیں ہوگی لیکن پھر بھی آپ کے لیے یہ بہتر ہے کہ کوئی بھی دوائی استعمال کرتے وقت اس کو آپ اٹھا لیں اس کی باقاعدہ اس کا نام اس کی ایکسپائیڈیڈیٹ اور یہ سر کو چیک کر لیں اور آپ دیکھ لیں کہ آپ کی دوائی ٹھیک ہے تو ہی آپ اس دوائی کا استعمال کریں ابنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ